موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک میں ہوں آپ کے ساتھ روحید سردانہ شام کے پانچ بجھنے والے ہیں اور وقت ہو گیا ہے دنگل کا ایک طرف LSE پر حالہ تناپون ہے دوسری طرف کانگریس کے لیتا راحل گاندھی سیدھے پردان منتری نریندر موڈی پر املاور ہیں انہوں نے آج کیا کہا آپ کو یہ بتائیں اس کے پہلے بتا دیں کہ موڈی سرکار نے سیناؤں کو یدھ کی تیاری کے لیے امرجنسی فنڈ کی منظوری دے دی ہے سینائیں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پانچ سو کروڑ تک کی آفات خریداری کر سکتی ہیں یہ بڑی خبر ہے اس وقت کی آپ کو بتا دیں کہ آج ہی رکشہ منتری راجنات سنگھ نے بیٹھک کی ہے جس میں سی ڈی ایس اور تینوں سینہ پرمک موجود تھے اور اب یہ بڑا فیصلہ سرکار کا کہ پانچ سو کروڑ تک کی پڑھنالی سینبل خرید سکتے ہیں یہ آفات خریداری یدھ کی تیاری سے جوڑ کر دیکھی جاری ہے دوسری طرف LAC پر سینیکوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی چینی حملے کا موہ توڑ جواب دیں یعنی کہ اب ان کے ہاتھ کسی سمجھوتے سے بندے ہوئے نہیں ہیں لیکن جب سینہ کے تیور ہیں تو ویپکش خاص کر راہو گاندھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چین کے سامنے نریندر موڈی نے سمارپن کر دیا انہوں نے ایک لیک ساجہ کیا اور لکھا کہ نریندر موڈی اصل میں سرینڈر موڈی انہوں نے سرینڈر شب نہیں لکھا لیکن ان کا نشانہ ایسا لگتا ہے کہ صحیح جگہ لگا کیونکہ بی جے پی کو راہو گاندھی کی یہ بات کوئی بہت پسند نہیں آئی بی جے پی نے کہا کہ جب چین کا سنکٹ ہے تو کانگریس راجنیتی کر رہے ہیں آپ کو وستار سے اس پر ریپورٹ دکھائیں گے ساتھی گراؤنڈ ریپورٹ دیں گے لدھاک سے میری سہیوگی شویتا سنگھ وہاں پچھلے کئی دن سے موجود ہیں وہاں سے گراؤنڈ ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور میری سہیوگی منجیت نگی اس سمیت دلی سے آگئے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جانکری لے کر ریپورٹ دکھائیں اس کے پہلے منجیت نگی فڑا فڑا ایک سوال یہ امرجنسی فنڈ دینے کا مطلب کیا ہے سیدھے شبدوں میں رہید پوری حملے کے بعد بھی جب سرجیکل سٹائک ہوئی تو اس سے پہلے اس طرح کے ادھکار دیے گئے تھے اور ابھی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تینوں سینوں کے وائس چیف ہیں ان کے ادھکار ہوں گے کہ پانسو کروڑ تک کا جو گولہ بارود جس کی ید کے دوران امرجنسی ضرورت ہوتی ہے وہ گولہ بارود بینا کسی ٹینڈر کے بینا کسی تیاری کے وہ ترند خرید سکتے ہیں یعنی کہ سنگل وینڈر پر جا کر وہ اس گولہ بارود کو لے سکتے ہیں اور اسی کے لیے تینوں جو وائس سینہ پرمک ہیں تینوں سینہوں کے ان کو ادھکار دیے گئے ہیں کہ وہ جل سے جل جس گولہ بارود کی جس ہتیار کی ان کو سب سے زیادہ جرد تھا اس وقت سرحد پر مقابلے کے لیے وہ گولہ بارود ہتیار رو خرید سکیں اور ایسے ہی ادھکار سرجیکل سٹائک سے پہلے اوری حملے کے بعد دیے گئے تھے اور ابھی رکشاوندری خود راجنات سنگھ رشیا جا رہے ہیں وہاں پر بھی کیونکہ روس سے کافی ایسے ہتیار ہیں ایسی مسائل سے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی اس ویژٹ کے دوران خریدی جائیں گی بہت بہت شکریہ منجیت نے کی فیلال یہ جانکاری دینے کے لیے منجیت نے کی بتا رہے ہیں کہ یہ امرجنسی فنڈ ہے یدھکی ستھی میں سینہ بینا کسی ٹینڈر کے خریدداری کر سکتی ہے ٹائم ویسٹ نہ ہو لیکن یہاں راجنیتی میں کیا کچھ چل رہا ہے آپ کو بتائیں گے آج کون کون مہمان ہمارے ساتھ دنگل میں چلیں گے لدھاک بھی لے کر آپ کو اس کے پہلے فٹا فٹ ریپورٹ دیکھیں کیا کہا راحل گاندی نے جس پر ہنگامہ ہو گیا کانگریس نتار راحل گاندی کا یہ وہ ٹویچ ہے جس پر ہنگامہ مچ گیا ہے پردان منتری کی چین نیتی پر لکھے گئے آرٹکل کو ساجہ کرتے ہوئے راحل نے لکھا کہ نریندر موڈی واسطم میں ہیں سریندر موڈی لیکن یہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ سپیلنگ میں اس تکڑم سے انہوں نے دراصل چوٹ کہاں کی ہے کیسے کی ہے بی جے پی بھی مطلب سمجھ کر آج ببولہ ہو گئی کانگریس پارٹی اور اس کے نیتا راحل گاندی مریادہ توڑ رہے ہیں دیش کا اپمان کر رہے ہیں بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی کو سریندر موڈی کہنا یہ دیش کی جنتہ برداشت نہیں کرے گی جس طرح کی وہ بھاشا بول ہے اس طرح کی بھاشا کوئی دشمن دیش کا نیتا بھی بھارت کے پردان منتری کے لیے نہیں بول سکتا ہے شکروعار کو سترودلے بیٹھک میں گلوان کی جھڑپ کے بعد پردان منتری نریندر موڈی نے جو بیان دیا تھا اس کے اس حصے پر زوردست ہنگامہ مچا نہ وہاں کوئی ہماری سیما میں گس آیا ہے نہ ہی کوئی گسا ہوا ہے نہ ہی ہماری کوئی پوست کسی دوسرے کے قبضے میں ہے اس بیان پر مچے ہنگامے پر شنیوار کو پی ایموں نے بیان جاری کر کہا تھا کہ پی ایم کے بیان کا غیر ضروری مطلب نکالا جارہا ہے بیان میں کہا گیا تھا کہ بھارتیہ علاقہ کیا ہے یہ بھارت کے نقشے سے سپشت ہے گلوان کو اپنا بتانے کے چین کے بیان پر بھارت کے ویدیش منترالے نے بھی پلٹوار کیا تھا اس بھی ستروں نے کہا کہ رکشہ منتری راجنہ سنگ کے ادھیکشتہ میں ہوئی بیٹھک میں لسی پر بھارتیہ جوانوں کو چین کا جواب دینے کی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے بھارت کے کڑے سینی نتیور دیکھ رہے ہیں لیکن کانگریس سترکار کو بکشنے کے موڈ میں نہیں دیکھتی ہے اس کے بعد پردھان منتری کی یہ ٹپنی کہ ہماری سیما میں کوئی آیا ہی نہیں اسے کیا ثابت ہوتا ہے چین بھی وہی کہہ رہا ہے پردھان منتری مودی بھی وہی کہہ رہے ہیں دونوں ایک ہی زبان میں بات کر رہے ہیں ہمارے سینک کہاں شہید ہوئے کس کی سیما میں شہید ہوئے کس کی سیما کی رکشہ کرتے ہوئے شہید ہوئے چین کے ساتھ موجودہ پریشتی کی وجہ سے وپکش حملہ ور ہے پندرہ جون کی گھٹنا میں بیس سینکوں کے بلیدان ہونے سے سرکار نشانے پر ہے پندرہ جون کو گلوان نالے میں چینی سینک کے ساتھ خونی بھڑن کے دوران سنکھیا میں کم ہونے کے باوجود بھارتے سینکوں نے چینی سینکوں کے چھکے چھوڑا دیئے دراصل تین سو چینی سینکوں کے مقابلے میں سو بیہار ریجمنٹ کے سینکوں نے نہ صرف چینی سینک کے اویر ٹینٹوں کو اکھاڑا بلکہ ایک ایک سینک نے دس چینی سینکوں کو مار بھگایا اس کے بعد کئی چینی سینک مارے گئے جن کے شو کو بھارتے سینکوں نے چینی سینکوں کو سوپا کمیرمن پر دیو گپتا کے ساتھ مجیدنے گی دلی آستک سی ڈی ایس موجود تھے سینہ پرمک سارے موجود تھے تینوں راجنات سنگھ کے ساتھ رکشہ منتری کے ساتھ تب کہا گیا کہ سینہ کو کھلی چھوٹ دی جائے اس کھلی چھوٹ کا مطلب کیا ہے اس کھلی چھوٹ کا مطلب روحت ہمیں بہت سکرچ سے سمجھنا ہوگا شانتی کال سے سمجھنا ہوگا عام طور پر جب بھی پیٹرولنگ کے لیے ہمارے سینک نکلتے ہیں روحت ان کے پاس تین بورڈ سنے دیے جاتے ہیں کیونکہ یہ بھاشاؤں کی دکت ہے دونوں طرف سے تو بھارتیہ جو پکش ہے وہ اپنی طرف بورڈ رکھتی ہے جس پہ انگریزی ہندی اور مینڈرین میں یہ لکھا رہتا ہے جو سندیش ہے سامنے والے چینی سینک کو پڑھنا ہے اس میں پہلا جو بورڈ ہوتا ہے اس پہ لکھا رہتا ہے یہ ہماری تیریٹری ہے یہاں سے آپ پیچھے ہٹ جائیے دوسرا جو بورڈ ہوتا ہے اس پہ لکھا رہتا ہے اگر چینی پہلے پہ نہیں ری retract کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے یہ ہماری تیریٹری ہے آپ بھی پیچھے ہٹی ہیں ہم بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں اتنے پہ بھی اگر چینی نہیں سنتے ہیں تو تیسرے بورڈ پر لکھا رہتا ہے یہ ہماری تیریٹری ہے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں آپ بھی پیچھے ہٹ جائیے گا اب سیدھے سی یہ بتائیے روحت کہ اتنے سالوں میں کیوں ایسی defeatist mindset رہ گیا جو سینک ہیں جو ground پر رہتے ہیں جو جاتے ہیں وہاں پر کئی جیسیوں سے سینکوں سے ہماری بات چیز جب ہوتی ہے وہ کھل کر تو کہہ نہیں سکتے انشاشت سینہ ہے ہماری لیکن وہ پوچھتے ہیں کیوں ہمیں اس طرح سے سمجھا جاتا ہے کہ کیا ہم انہیں ان کی سیما کا راستہ نہیں دکھا سکتے ہیں اپنے زور سے اپنی طاقت سے اپنی شکتی سے تو سینہ کو کھلی چھوٹ دینے کا مطلب وہاں سے شروع ہوگا وہاں سے شروع ہوگا کہ ہم صرف ایک بات کہیں گے یہ ہماری سیما ہے آپ اپنی سیما میں واپس جائیے ہمیں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے سب سے بڑی چیز جس چھوٹ کی سینہ مانگ کرتی رہی ہے اور یہ چھوٹ بھارتیہ سینہ کو ملنی چاہیے کیونکہ قرار تو یہ ہو گیا کہ گولیاں نہیں چلیں گی لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہاں سے کس طرح کی آکرمن پر آپ اپنی طرف سے کیا سوچ رہے ہیں کھلی چھوٹ کا سیدھا مطلب ہے چین جو کرے گا اس کا جواب اس بھاشا میں اب دیا جائے گا اور عام جو پیٹرولنگ ہے اس میں بھی ہم اپنا رخ بنائے رکھیں گے سرینڈر کا مطلب کیا ہے پردان منتری ناریندر مودی نے جو بھاشن دیا اور اس کے بعد راحل گاندی نے آج لیک لیک کو شیئر کرتے ہوئے جو شبد لکھا جس پر پورا ویواد ہے کیا یہ مانا جا سکتا ہے بھارت نے سرینڈر کر دیا ہے چین کے آگے اگر کسی آرثک طور پر کسی نیتی کو لے کر یہ بات کہی جاتی تو یہ راج نیتی تھی یہ راج نیتاؤں کو مبارک ہے لیکن اگر یہ سین یا نیتی کو لے کر ہے تو سینہ پر اس طرح کا آکشیپ نہیں ہو سکتا ہے آج ہی ہم نے ایک دسترت رپورٹ کی ہے روحت اور اسے ہم آگے دکھائیں گے بھی کہ کس طریقے سے بھارتیہ سینہ نے اس سیکٹر میں چینیوں کو مار گرائیا ہے اکساوا کس طرف سے ہوا تھا اور اس کے بعد بھارتیہ سینکو نے اپنا ایکشن کس طرح پر لیا مجھے کسی بھی طریقے سے وہ سارے گھٹنا کرم میں کسی بھی طرح کا آتما سمرپن بھارتیہ سینہ کی طرف سے نظر نہیں آ رہا ہے اگر راج نیتی کے حساب سے رہول گاندھی نے یہ آکشیپ کیا ہے یا کھوٹ نیتی کے حساب سے تو یہ دو پارٹیوں کے بیچ کی بات ہے لیکن کم سے کم جہاں تک سینہ کا سوال ہے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے شویتہ ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں کچھ دیر اور واپس آئیں گے آپ کے ساتھ بات کرنے ہمارے ساتھ یہاں چار مہمان بھی ہیں ذرا ان سے ایک کومنٹ فٹا فٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد واپس آپ کے پاس آتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے سوریندر لکھا تھا اس نے وہ سپیلنگ مستیک میں نکالنے لگے تو اس کا مطلب وہ مانتے ہیں کہ سرینڈر ہونا چاہیے کھر اس ویوات کے آگے میں ایک بات بلکل صاف کر دینا چاہتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ چیزوں کی جانکاری ہم راج نتگیوں سے زیادہ سورکشا کے ایکسپرٹس آرمی جنرلز کے پاس ہوتی ہے اور آرمی جنرل پناگ نے آرمی جنرل پرکاش منن نے ایک بیان میں پندرہ جون کی دردنا گھٹنا کے بات بلکل کہا ہے کہ rules of engagement اور میں انگلش میں وہ پڑھوں گی 1996 agreement کے تھروں انہوں نے یہ بات کا بلکل واقعان دیا ہے کہ 1996 agreement border management document ہے border defense document نہیں ہے جب آپ کی territory پہ گھسپیٹ ہوتی ہے یا آپ کی territory پہ tension ہوتا ہے تو commanding officer کو جو on the spot ہوتا ہے اس کو کوئی بھی weapon use کرنے کی چھوٹ ہوتی اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کے ایک بھی سینک اور ہماری ماتربھومی کی ایک بھی رتیور زمین کا حصہ خطرے میں ہے وہ کوئی بھی weapon وہاں پہ use کر سکتا ہے including firearm artillery this is in the 1996 agreement اور جہاں تک آپ نے rules of engagement کی بات کریے وہ کبھی بھی نہیں بدلے گئے پچھلے دس سال میں پندرہ اور 16 جون کی رات کو یہ سب لوگ جاننا چاہتے ہیں ایسا کیوں ہوا کہ وہ rules of engagement بدلے خیر ویواد آج اس بات کا ہے کہ جب پردھان منتری جی prime time television پر بیان دیتے ہیں جس کو سارا دیش دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں اور صاف شبدوں میں کہتے ہیں نہ کوئی گھوسا ہے نہ کوئی گھوسا ہوا ہے اس کے بعد PMO ان کا statement بدلتا ہے 20 گھنٹے بعد ان کا ایک سپشٹی کرن آتا ہے کہ نہیں وہ تر صرف 15 جون کی گھٹنا کی بات کر رہے تھے 15 جون کی گھٹنا کی اگر وہ بات کر رہے تھے تو یہ سپشٹی کرن کب آئے گا کہ 5 مئی سے 15 جون تک کس طرح کا گھوس پیٹ ہوا ہے کیونکہ army veterans رکشہ منتری کا بیان اچھی خاصی سنکھیا میں ویدیش منتری کا بیان کی گلوان ویلی میں ہماری سارت کے اس طرف تو آج سارا دیش جاننا چاہتا ہے کہ جو سپشٹی کرن آیا ہے وہ اپنے آپ نے سوال کر رہا ہے کہ گھوس پیٹ ہوئی ہے imagery کے تھروں گھوس پیٹ دیکھی ہے اس پر سپشٹی کرن کیوں نہیں آ رہا ہے یہ بہت ہی convenient ہے کہ آپ prime time television پر یہ گھوس پیٹ نہیں ہوا ہے سمبیت پاترہ چھوٹے سے بیان سے اپنی بات بدل دیجئے سپشٹی کرن وہ سرندر لکھنا چاہتے تھے یا ان سے spelling mistake ہو گئی ایسا ہے کہ جن بے وکوفوں کو یہ لگتا ہے troll army کو spelling mistake ہو گئی ان کی دکھتی نبز پہ راہر گانی جی نے ہاں پارٹی پر بیٹھی ہے اس کو کنارے کرتے ہوئے سیدھے آپ پارٹی کو official stand بتا دیجئے اس پر بات بول رہے ہیں وہی بات چین بول رہا ہے کہ ہم نے کوئی گھسپیٹ نہیں کری ہے پردھان منتری جی کے بیان کو چین نے اپنے دش پرچار میں گلوان بیالی پر اپنی اسوا دین اپنا آدhipat ستھاپیت کرنے کے لئے یوز کیا ہے کہیں پر دونوں بیان میرر ستھاپی بھات میرے مو اپنے شب نہیں ڈال رہا بھی ستھاپی لیکی پرابکتہ ہیں پارٹی گی آپ کوئی راجنیتہ نہیں ہے جن کو گما پھر لیا جائے آپ پہلی لیکی پرابکتہ ہیں پارٹی گی میں آپ کے موں میں شب نہیں ڈال رہا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سرینڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے پردھان منتری جی پر سوال کرنا سرینڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موڈی جی اور چین آج سیم بھارت اگر آروپ لگتا ہے کہ جوارلال مہرو جمین دے آئے تھے تو بھارت کی جمین دے آئے تھے کہا ہوتا ہے 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 آپ اس بات کو بہت خوبی سمجھتی ہیں سپریہ جی اگر یہ لوگ آروپ لگاتے ہیں بی جے پی کے کہ اس سمیں جوارلال مہرو نے زمین دے دی تو اپنے گھر کا پلٹ کاٹ کے نہیں دیا نا انہوں نے دیش کی زمین دے دی یہ آروپ لگتا ہے نا اس لیے وہ ویواد اتنا بڑا ہوتا ہے تو اس لیے جواب کہتے ہیں کہ موڈی نے سرینڈر کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نے سرینڈر اس دینڈر کردے دے دیں کہ پانچ مائے سے پندرہ جون تک کوئی اور غصبیت ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے کیونکہ سارے تکھے اور سارے ویٹریس یہ بول رہے ہیں کہ غصبیت ہوئی ہے کیونکہ موڈی جی نے اب خود بول دیا ہے میں نے تو نہ غصبیت ہونی کی بارت پندرہ جون کی بات کو گٹی اس کا سپشکی نیتیا آپ کے ویٹرنز الگ ہیں ان کے ویٹرنز الگ ہیں کسی تیسری پارٹی کے ویٹرنز الگ ہیں کیونکہ ویٹرن جب ویٹرن ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے راجنیتی ویمرش اور ویچار کے لیے سوطنطر ہو جاتے ہیں لیکن سمبیت پاترہ جب پردان منتری نے ایک بیان دے دیا آج تک نے پورا بیان دکھایا ایک بار نہیں دو بار دکھایا آل پارٹی میٹنگ میں پی ایم کیا کیا بولے انہوں نے جو باتیں کہی اس سے اتر باتیں لکھت بیان میں سامنے آئے تو سوال تو اٹھیں گے نا ایک کے بعد ایک اور پھر وہ کہہ رہی تھی پہلے سرندر اور بعد میں انہوں نے کہا کہ ہاں ہو گیا سرندر اب بولی آپ دیجئے جواب چھیک چلی پہلے تو انہوں نے کہا کہ وہ سرندر شب نہیں تھا سرندر تھا تو آپ سے میں راحل گاندی کو بھی رو گاندی بلاؤں گا چوبیس گھنٹہ رونا دھونا ان کا کام ہے آپ یاد کر یہ راحل گاندی پہلے کہہ رہے تھے بولو بولو پردان منطری کیوں چھپ ہے کیوں نہیں بولتے ہیں پردان منطری نے بولا وال پارٹی میٹنگ بولاؤ وال پارٹی میٹنگ بولاؤ بھی بولا لیا اس سمیں بھی ہم کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے ان کا اس کے بعد بھی رو گاندی روتے ہی رہے دیکھئے کل ملا کر کے جہاں تک راحل گاندی جی کا سوال ہے اگر کسی نے کچھ سرندر کیا ہے تو راحل گاندی جی نے اپنے بودھی اپنی متی گتی اور اپنے دیش پریم کو سرندر کر دیا ہے یہ تو راہل گاندی کا وشاہ تھا اب راہل گاندی کو چھوڑتے ہیں وشاہ پہ آتے ہیں دیکھیں آپ نے کہا اور یہاں سوال بھی اٹھایا گیا کہ پردھان منطری جی کے بولنے کے بعد پردھان منطری جی نے دو بڑی باتیں بتائی تھی اور پارٹی میٹنگ کے بعد کی نو انٹروجن کوئی ہمارے بورڈر میں نہیں گھسا کوئی ہمارے علاقے میں نہیں گھسا اور ہمارے پوسٹ کو کسی نے نہیں لیا پھر آپ نے کہا ایک کلاریفیکیشن دینے کی کیا آبشکتہ تھی میں اس کو کلاریفیکیشن نہیں کہتا ہوں میں اس کو ایکسٹرپولیشن کہتا ہوں ارثات اس کو وستار سے سمجھانا کیونکہ جو علاقہ آج دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک بورڈر ہے اور ایک لیسی ہے بورڈر الگ ہے اور لائن اف ایکچول کنٹرول الگ ہے ہاں جو لائن اف ایکچول کنٹرول ہے وہ بورڈر سے الگ اس لیے ہے کیونکہ چائنہ نے ہمارے علاقے میں 1956 سے 56, 59, 62 سے گھسپیٹ کرتے ہوئے 43,000 کلو سکوئر کلومیٹرز علاقہ ہندوستان کا چائنہ نے لے لیا ہے اس کے بعد جو LAC ہے جو ماننے لائن چل رہی ہے اس لائن کے اس پار جو ہندوستان کے طرف ہے وہاں نو انٹروجن ہوا ہے جس کو کی بار بار کانگریس پارٹی کہہ رہی تھی گھسپیٹ ہو چکا ہے پردھان منتری جی نے اپنے وقت اوے میں کہا کہ ہمارے علاقے میں نو انٹروجن ہوا ہے ارثات وہ LAC میں وہاں کہیں نہ کہیں ایک پرمننٹ سٹرکچر ایریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی چائنیز کے پی ایلے دوارہ جو پیپلز لیبریشن آرمی ہے ان کے دوارہ کنتو ہمارے سائنیکوں نے جس پرکار سے ڈٹ کر کے LAC میں سامنا کیا ان کا نپٹارہ کیا یہ سب ہم نے دیکھا ہے دو بڑے آروپ انہوں نے لگائے انہوں نے آپ جس 96 کے اگریمنٹ کا حوالہ لگاتار دے رہے تھے اسی کا ایک بھاگ نکال کے آپ کے سامنے رکھا جو یہ کہتا ہے کہ یہ بورڈر مینجمنٹ کا سمجھاتا ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ اس کی آر میں چیزوں کو چھپا نہیں سکتے ہیں چلیے میں اسے جواب دیتا ہوں پہلی بات ہے کہ جہاں تک مینجمنٹ کا بھی شئے ہے آپ خود بتائیے یہ تو LAC میں نے دی ایسکیلیشن ہی چل رہا تھا کیونکہ آئی بول آئی بول کانٹیکٹ اور وہاں پر سٹینڈ آف LAC along the line of LAC چل رہی تھی وہاں کچھ سٹرکچر ایڑکٹ کرنے کی کوشش چائنز کر رہے تھے ہم نے اوبجیکشن کیا تھا بیلڈ اپ ہو رہا تھا تو ڈی ایسکیلیشن کی بات چل رہی تھی ڈی ایسکیلیشن کے لئے دونوں پکشوں سے بات چیت ہوئی پہلے وہ راجی بھی ہو گئے کہ ہاں ڈی ایسکیلیشن کریں گے بعد میں چھوڑا بھوکا اس لیے یہ مینجمنٹ چل رہا تھا اس سمیں ٹیکٹیکل وار نہیں چل رہا تھا اب جو پرستیتی ہے وہ بدلی ہوئی دوسری بات دیکھئے روہیت جی ہمارے سائنیکوں نے کس پرکار سے ان بربر پیلے وانوں کو مارا بندوق سے مارا یا نہیں مارا چاکو سے مارا یا ہاتھ سے مارا یہ سب میں ٹی وی پہ کیوں بتاؤں یا یہ ایمیے بھی کھلا سا کیوں کرے یا یہ آرمی بھی کھلا سا کیوں کرے کیوں ہم کھلا سا کرے کہ ہم نے سندھی کو توڑا یا بنائے رکھا یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم سب کچھ یہاں پر ٹی وی پہ کھلا سا کر دے اور کل پاکستان اور چائنا اس کا استعمال کرے دیکھے روہی جی کچھ چیزوں کا کھلا سا بلکل نہیں ہونا چاہیے نہیں لیکن سمبی جی یہ سوال تو پوچھا جائے گا نا جب وہ ہمارے دیش میں آئے نہیں انہوں نے ہمارے سے کچھ چیننے کی کوشش کی وہ چین پائے نہیں تو ہمارے بیسینیک کیسے مارے گئے یہ سوال تو پوچھا جائے گا نا سر ایک سکنڈ روکھا ہوں بلکل پوچھئے نا میں تبھی تو بیٹھا ہوں آپ نے جو بات کہی کہ ہم بتائیں گے نہیں نہ سینہ بتائے گی نہ ایمیے بتائے گا نہ کوئی اور آدھیکارک طور پر اس بات کو بتائے گا کہ وہاں پر کیا ہوا تھا شویتہ سنگھ کو میں ایک بار لارا رہا ہوں چرچہ میں واپس ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سوال پوچھ لوں ان سے ان کو فری کر دوں اس کے بعد ستہ پکش اور وپکش سے ایک ایک مہمان اور ہیں ان کے بھی ایک ایک کومنٹ لوں گا پھر سپریہ جی آپ کے پاس واپس آ پاؤں گا تھوڑا سننا پڑے گا آپ کو شویتہ سنگھ جلدی سے میرا ایک سوال ہے بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی چین نے تو کہا نہیں ایک بار بھی کہ ہمارا کوئی آدمی مارا گیا ہے چین نے تو اپچارک طور پر کوئی جانکاری دی نہیں کہ ہمارے کتنے آدمیوں کا نقصان ہوا ہے بھارت نے بتا دیا بھی اس لوگ 1962 میں شویتہ جب یود ہوا یا 1967 میں جب یود ہوا چین نے لسٹ جاری کی کیا کہ ہمارے کتنے آدمی مارے گئے ہیں یہ ہمارے شہید ہیں ان کے نام پر ہم نے یہ خمبہ بنایا یہ پرمپرہ لوگ تانترک دیشوں میں ہوتی ہے اور چین کے ساتھ ایسا ہوا نہیں 1962 کے بعد بھی ہم نے دیکھا انہیں سالوں لگ گئے تھے ایک ایسی کیاجولٹی فگر پر پہنچنے کے لیے جو درج کی جا سکے ورنہ آنکڑے اندازے پر آدھارت ہوتے تھے 1967 کو لے کر صرف کچھ نہ کچھ لٹرچر ہے کہیں کسی نے کچھوں لکھا ہے ان کتابوں سے نکال کر کہا جاتا ہے ورنہ نہیں بہت بہت شکریہ شویتہ فلال آپ کا جانکاری دینے کے لیے لدھاک سے گراؤنڈ ریپورٹ شویتہ اللہ ہماری سائیوگی دے رہے ہیں اب ذرا سنیل یادب فٹا فٹ اکیلیش یادب کو کیوں لگتا ہے کہ پردھان منتری کے بیان نے چین کو کلین چٹ دے دی دیکھیں روہی جی جہاں تک سوال سماجوادی پارٹی کا ہے تو نیتا جی مجھے لگتا 20 سالوں سے لگاتار صدر نے اس بات کو بولتے آ رہے ہیں کہ بھارت کا اصلی دسمان چین ہے اور جو ہمارے داستی ادھیکس مانی اکھلیش یادب جی نے کہا کہ کلین چٹ دے دی تو وہ اس لیے کہا کہ کیونکہ سرکار اور دیش کے پردھان منتی جی یہ کیا بتا پائیں کہ جو ہمارے جوان سہید ہوئے ہیں بیس وہ کس کی جمین پر سہید ہوئے ہیں اور پانچ مائی سے لے کر کے پندرہ جون تک یہ جو اس گھاٹی میں چلنا تھا جو سہن سمجھوتا ہو رہے تھے جو وارتہ ہو رہی تھی تو آکر کہاں ہو رہی تھی پردھان منتی جی اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ہم کوئی نہیں گھوسا کوئی جمین نہیں گئی اور پھر ہمارے جوان سہید ہوتے ہیں گھائل ہوتے ہیں تو ایک سوال کھڑا ہوتا ہے اور مانی اکھلیش یادب جی نے تو سب سے پہلے یہ کہا کہ پردھان منتی جی پورا دیش 133 کروڑ لوگ سماجوادی پارٹی اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو 133 کروڑ لوگوں کا بشواس گہات ہوگا اور دیکھئے روہی جی جس طریقے سے ہمارے دیش پر پردھان منتی جی پر سوال کھڑا کرتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی اور سرکار یہ کہنے لگتی ہے کہ یہ راشت بیروڈی ہے تو نریند مودی جی اس دیش کے پردھان منتی ہیں ہمارے دیش کے راشت نہیں ہیں راشت بھارت ہی ہے راشت نہ تو نہروت ہے نہ مودی جی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کیا اس کا مطلب بھارت کا سرینڈر ہوگا یا نہیں ہوگا سیدھی لائے نہیں بتائیے دو چیزیں ہیں روہی جی سینہ کا سرینڈر ہونا اور آدم سمرپڑ کرنا اور سرکار کا آدم سمرپڑ کرنا دونوں ہمارے دلچ چیزیں ہیں کیسے نریند مودی جی آدم سمرپڑ کر سکتے ہیں چاہینا کے سامنے لیکن بھارت کی سینہ آدم سمرپڑ نہیں کر سکتی ہے کیونکہ سینہ کی کوئی مضبوری نہیں ہے سینہ خیل دیش کی سرچھا کے لیے کھڑی ہے تو سر سینہ اپنی مرضی سے چلتی ہے کہ اس دیش میں جی سینہ اپنی مرضی سے چلتی ہے کہ اس دیش میں کبھی تو آپ لوگ کہتے ہیں کبھی تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ political leadership ذمہ دار ہوتی ہے ہر چیز کے لیے آپ لوگ اپنی سہولیت سے تائے کرتے ہیں کہ کہاں political leadership ذمہ دار ہوتی ہے سینہ کے کام کے لیے اور کہاں نہیں ہوتی ہے دوسرا آپ نے کہا کہ پی ایم دیش کے سامنے سچ بولیں تو ہم مان لیں گے یہ سچ کون تائے کرتا ہے اکھیلیش یادب تائے کرتے ہیں یا آپ لوگ اپنی پروکتاؤں کی میٹنگ میں تائے کرتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ نہیں دو چیز ہے کیونکہ اجے آپ لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے all party میٹنگ شروع ہونے کے پہلے اس دن کہا تھا کہ آپ دیکھ لیجیے گا میٹنگ ختم ہونے کے بعد یہ سارے ایک سور میں بولیں گے وپکش کے لوگ کہ ہمیں نہیں پسند آئی بات یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں پھر کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ میٹنگ میں ہم جھوٹ بولنے جانے ہیں وہ ان کو جانتے تھے آپ لوگوں کو جانتے تھے آج آپ میں روحی جی میں روحی جی ایک کے اول ایک منٹ میں بات ختم کروں گا ہاں کر لیجی کہ اس گھاٹی پر جو کچھ بھی ہوا آج تک نے بھی دکھایا گراؤن ریپورٹ دوسرے چینلوں نے بھی دکھایا ہم آپ کے چینل کی ریپورٹ اگر مان لیں تو آپ کے چینل کی ریپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے دیش کے پردھان بنتی جی کچھ اور کہہ رہے ہیں تو بتائیں کس کو بانے راجناف سنگ جی کچھ اور کہہ رہے ہیں جو رچھا ملتری ہیں دیش کے پردھان بنتی جی کچھ اور کہہ رہے ہیں تو کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے کوئی تو دیش کے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور سمیت پاترہ کی کہہ رہا ہے ہم کچھ نہیں بتائیں گے آپ کیا ان پریواروں کو بھی نہیں بتائیں گے جن کے بیٹے سہید ہو گئے آج تک کی جو ریپورٹ دیکھنے کے بعد جو آپ کو لگتا ہے کہ آج تک دکھا رہا ہے حقیقت کچھ اور ہے اور پردھان منتری کہہ رہے ہیں حقیقت کچھ اور ہے وہ سپریہ جی کو بھی بھیج دے جے گا کیونکہ ان کی پارٹی کے لوگ بڑا گالی دے رہے ہیں آج مجھے کہ آپ لوگ نشپکشتہ سے نہیں کر رہے ہیں چیز نشپکشتہ سے نہیں بتا رہے ہیں چیز بارہ آپ نے اگر چٹیپائی کر دیا اس چیز کو میں آجے آلوک کے پاس جاؤں پھر سپریہ جی اور سمیت جی میں جانتا ہوں آپ لوگ ویٹ کر رہے ہیں لیکن ستہ پکش کے دو لوگ اور وپکش کے دو لوگ بیٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ چاروں اپنی اپنی بات کھل کے کہہ پائیں تھوڑا سا ویٹ کرتے ہوئے آجے آلوک جلدی سے وہ کہہ رہے ہیں سچ نہیں بتایا پردھان منتری نے پر سوال تو آپ نے چار دن پہلے اٹھا دیا تھا کہ بھائی سچ کیا ہے یہ کون تائے کرے گا یہ لوگ تائے کریں گے یہ حقیقت جو ہے دیکھیں روہج جی جو ہو رہا ہے وہ بہت در بھاگے پورن جن بھاوناؤں کا سممان کرنا بھول گئی ہے راجنیٹک پارٹیاں ایک تچھ راجنیٹی کے لیے آج تو انتہاں ہو گئی ہے کہ آرمی کو ٹرول کہہ کہہ رہی ہیں سپریہ جی کیونکہ سب سے پہلے راحل گاندی کا ٹویٹ کا پتکار آرمی نے کیا کہ ہم نے کوئی سرینڈر نہیں کیا انہوں نے اپنے اپنے سیکھ میں نے کہا کہ ٹرول آرمی پیچھے لگی اس کی دکھتی رکھتے ہاتھ رگ دی ہمارے دیش کے آرمی کو اگر آپ کہیں گے کہ سرینڈر ہو گیا اس کو آپ دکھتی رکھیں گے سپریہ جی دیش کی آرمی کا تو مزاق مت ہو رہی ہے اب دوسری بات آتا ہوں نیتی چاہے وہ پوٹ نیتی ہو راجنیتی ہو استعمال کب کرنا ہے اس کے لیے گیان کا بڑا ضروری ہے نیتی پہ گیان ہونا چاہیے ہمارے کچھ لوگ جو جتنے یووراج ہیں دیش میں ہر پارٹی کے جتنے یووراج ہیں چاہے پردیشوں میں چاہے دیش میں تو ایک ہی یووراج ہیں ان کو گیان کی گھوئی کمی ہے اس لیے کب کھوٹ نیتی لگانی ہے کب راجنیتی لگانی ہے اس سے امید رکھنا بہت ڈیمانی ہوگی آج اس طرح کی حرکت ہوئی ہے سرینڈر موڈی یہ اپنے دیش کی آرمی کا توہین کر رہے اور کچھ نہیں اپنے دیش کے رکھشہ بلو کا توہین کی ہے کیا بیس جوانوں نے اس لیے جان بھی تھی کیونکہ سرینڈر ہو گئے تھے سرینڈر تو کیا تھا جوالال لہرون نے سرینڈر تو تب کیا تھا ہمی سو باسٹ کے وار میں جب ائر فورس کو منا کر دیا کے سرائک مت کرنا سرینڈر تو تب کیا تھا جب ائر چیف معاشر کھلے آم آ کے کہتے تھے کہ آرمی کو روز دیا گیا لڑائی کرنے سے نیوی کو رکا گیا ایر فورس کو رکا گیا کوئی ایسا وار ہوا تھا بھارتی آرمی سرینڈر نہیں کرتی ہے اور یہ مدھ بھولیے کہ بھارتی آرمی تدھان منتری کے دین رہتی ہے رکشہ منتری کے دین رہتی ہے اپنے مند سے کوئی کارے نہیں کرتی ہے اس طرح کی گھٹیا راجمیٹی کے لیے آج دیش آپ لوگ کو ماسٹ نہیں کرے گا کیونکہ آپ لوگ جن بھاونا قادر نہیں کرنا مجھے اور کچھ نہیں کہنا ہے آج انہوں نے گھنونے پن کی حق پار کر دی ہے ٹھیک سپریہ جی بولیے پھر سمبیت پاترہ بولوں بولیے سپریہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے سب سے بڑی دکت اس شو پر یہ ہے کہ مجھے یہاں پر فرضی راشترواد کا سرٹیفیکٹ نہیں چاہیے سمبیت پاترہ جی سے یا جے آلوک جی سے آپ میری راشترواد پر اور میرے راشترواد پر سوال اٹھانے والے کوئی نہیں ہوتے وہ ہماکت بھی مت کریں آپ کوئی نہیں ہوتے یہ کہنے والے کہ میں نے آرمی کو کیا کہا تھا آرمی کا میں آپ کے وقت پہ چھپ بیٹھی تھی اب آپ چھپ رہی ہیں اور میری بات سنیے آرمی کا جتنا سمبان میں کر سکتی ہوں اتنا آپ کرنے کی سوچ نہیں سکتے کیونکہ میرے گھر کے لوگ آرمی میں تو شانت رہیے پہلی چیز دوسری چیز ٹرول آرمی میں نے ان لوگوں کو کہا تھا جن لوگوں کو سریندر اور سریندر میں مطلب کا ڈیفرنس سمجھ میں رہا تھا اور ویکار کا ڈیبیٹ کر رہے تھے میں صرف ایک بات آپ کے تھروں کہنا چاہتی ہوں روہت جی فنگر فور اور فنگر ایٹ جو دو پیٹرولنگ پوائنٹس ہیں ان کے بیچ میں ہم فنگر ایٹ تک ابھی تک پیٹرول کر رہے تھے اب ہماری پیٹرولنگ فنگر فور تک رسٹرٹ ہو گئی ہے اسی کے چلتے کل شام تک اپنے بیان میں فورن منسٹری نے کہا کہ سٹیٹس کو اینٹے کیونکہ گیانی تو اپنے آپ کو آپ سمجھ رہے ہیں جنہوں نے ابھی بولا تھا میرے سے پہلے اور ہم لوگوں کو گیان کی کمی ہے اس لئے میں بتا دوں کہ فنگر فور سے اب فنگر ایٹ کے بیچ میں ہم پیٹرولنگ نہیں کر پا رہے ہیں سٹیٹس کو بدل گیا ہے اسی لئے کل بیدیش منترالے سے جو بیان آیا اس میں آیا کہ ہم سٹیٹس کو اینٹے سٹیٹس کو دوبارہ سے ریسٹور کرنے کی کوششیں زاری ہیں اس کا مطلب سٹیٹس کو بدلہ ہے اس کا مطلب کہ فنگر فور سے فنگر ایٹ میں چینی سینک آ کے بیٹھے ہیں اور آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ گھس پیٹ نہیں ہوئی ہے شاید سمبید پاترہ جی نے سٹیٹمنٹس لگا تھا اور پڑھے نہیں ہیں اور کیونکہ وہ بیکار کی باتیں کرتے ہیں تو میں آپ کو جھٹھا جھٹھا کہنے لگوں اس طرح کا نمیلی ڈیبیٹ کرنا نہیں چاہیے جھٹھہلا آپ کو کہنے لگوں چلی اگر ہو گیا مسوریندر جی کا تو آپ نے بلڈ رو پلیز وہ سیدھا یہ کہتا ہے ایک منٹ مجھے بولنے دیجئے وہ سیدھا یہ کہتا ہے کہ پرائیم منسٹر کا پرائیم ٹائم ٹیلیویزن نو بجے کا سٹیٹمنٹ صرف پندرہ جون کو لے کر تھا جس پر ہر جس کو ہر اخبار نے چھاپا ہر ٹی وی چینل نے دکھایا میری صرف ایک لاسٹ بات میں کرنا چاہتی ہوں جب رکشہ منتری نے کہا تھا اچھی خاصی سنکھیا میں گھوسائیں اور جب سترہ جون کو ویدیش منترالے نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہماری سائیڈ آف ایل ایسی گالوان ویلی پر سٹرکچورز بنائی جا رہے کیا وہ غلط ہے اگر وہ غلط ہے تو وہ سپشتی کرر بھی آنا چاہیے چیف آف سٹاف کس بات پر ڈی ایسکیلیشن کی بات کرتے ہیں اور میں سب سے زیادہ روہی جی میں صرف ایک شب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے آپ باسٹ کی بات کرتے اور نہروں کو گالی دیتے ہیں کیا آپ باسٹ کی بات کرتے سینہ پر سوال اٹھانے کی بات نہیں کر سکتے کیا آپ سینہ پر سوال اٹھاتے ہیں اور ایک بات اور دو ہزار چودہ دنے آج کی تاریخ میں چائنیز انپورٹ تھی ہزار بڑھ کر چھ ہزار ہو گیا ہے روپیا پر پرسن اس کا ذمہ دار کون ہے وہ بھی چیزی کی جو آدمیتا ہے جو ان کی پرانتا ہے ان سے ہم نے کیا پایا ٹھیک ہے سپریہ جی ابھی واپس آتے ہیں آپ کے پاس سمبیت پاترہ جواب دینا چاہتے جواب دیجئے سمبیت پاترہ بولیے سپریہ جی ناراض اچھا ٹھیک نا ٹھیک سپریہ جی آپ نے کہہ تو لیے بات اس کو بار بار نہ دھو رہا ہے آپ بھی جانتے ہیں سمیہ نششت ہوتا ہے اس سمیہ کے بھیتر چار لوگوں کو پانچ لوگوں کو اپنی اپنی بات کہنی ہے کہیں تھوڑا بہت میں بیچ میں 30-40 سیکنڈ بولنے کے لئے سپریہ جی کو کوئی سرٹیفیکٹ نہیں دے رہا ہوں مجھے دینا بھی نہیں ہے سپریہ جی کو مگر میں بہت پسٹ روپ سے راحل گاندھی اور ان کے کچھ لوگوں کو سرٹیفیکٹ جرور دوں گا کیوں نہیں دوں گا آپ اگر یہاں پر سریندر موڈی سرندر موڈی چھپا ہوا ڈرہا ہوا اور ہم کچھ نہیں کہیں گے میں پوچھ رہا ہوں کی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ راحل گاندھی جی کا ہر سٹیٹمنٹ جب وہ آرٹیکل 370 کے ابروگیشن کے بات کہتے ہیں کئی کشمیری مارے گئے تو پاکستان اس کو روسیر بنا کے یو این میں بھیجتا ہے تو کون سرٹیفیکٹ دے گا ہم ہی دیں گے کہ راحل گاندھی کے سٹیٹمنٹ کا استعمال پاکستان نے کیا ہے جب راحل گاندھی سرجیکل سٹرائک کے بات دی جی ایمو کے بریس کانفرنس کے بعد بھی نکل کر کہتے ہیں یہ تو خون کی ڈلالی تھی یہ تو ڈی جی ایمو اور سینا جو ہے پراجنیٹک روپ سے استعمال کیا جا رہا ہے تو سرٹیفیکٹیشن راحل گاندھی کو کون دے گا ہم دیں گے نا راحل گاندھی کو جب ماں بیٹے دونوں جا کے چائنا میں شری جنگ پنگ کے ساتھ ایمو یو سائن کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایمو یو کا یو پی اے کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی مطلب نہیں ہے یہ پریوار پریوار نہرو گاندھی پریوار کا سری جنگ پنگ کے ساتھ اور سی پی سی کے ساتھ ایمو یو ہے تو سرٹیفیکٹیشن کون دے گا دے گا نا سرٹیفیکٹیشن ایسے لوگوں کو جب ڈوکلا میں سٹینڈ آف ہوتا ہے اور آپ رات کے اندھیرے میں چائنیز ٹینٹ کے نیچے کھانا کھاتے ہوئے پائے جاتے ہیں پہلے انکار کرتے ہیں کہ نہیں کھانا کھا رہے تھے پوٹو سامنے کے بعد آنے کے بعد رنگے ہاتھ پکڑے جاتے ہیں تو سرٹیفیکٹیشن راحل گاندھی کو ملے گا کی نہیں ملے گا بتائیے سوریندر جی نریندر جی راحل جی کون ہے کیا سپیلنگ ہے مجھے اس پر جانا بھی نہیں ہے تیسری بار یہاں کہا گیا راجنات جی کچھ بولتے ہیں ایمیے کچھ بولتا ہے دارمندری کچھ بولتا ہے میں پوچھ رہا ہوں کون سے منتری نے کون سے منترالے نے کہا کہ ایک انچ بھی جمین ہم نے کنسیڈ کیا ہے کس منترالے نے کس منتری نے کہا ہم نے سرنڈر کیا ہے کس نے کہا ہمارے سائید میں وہ گھسکے آگئے تھے اور ہمارے جمین کو ہتیا لیا تھا بہت پسٹروپ سے کہا گیا اور میں آج تک بھی دیکھ رہا ہوں راحل کنوال جی اور آج تک کی پوری ٹیم نے اچھی کام کی ہے بڑے پسٹتا کے ساتھ انہوں نے بار بار بتایا ہے on the Chinese side of the LAC تمبر تیم اور سب سے مہتوپون بات میں ایک بات سپریہ جی آپ سے داریکٹی پوچھتا ہوں پرسو ٹویٹ کیا تھا راحل گاندی جی پرسو نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ گلوان سرنڈر آپ کیا مانتی ہیں ویکتی گتروپ سے پوچھ رہا ہوں میں ویکتی گتروپ سے آپ کیا مانتی ہیں کیا گلوان ہم نے سرنڈر کر دیا ہے آپ اس کا ہاں یا نا میں اتر دیجئے گا بہت لمبا چڑھا اتر مات دیجئے آپ کے نیتا نے کہا تھا گلوان سرنڈر آپ کیا مانتی ہیں ہماری ملٹری نے گلوان سرنڈر کر دیا ہے ہاں یا نا سرنڈر کر دیا ہے سمبیت جی جواب دے رہی ہے سمبیت جی آپ بھی تو بھومی کا بناتے ہیں ہر سوال کے جواب کی جواب سنتے ہیں اگر وہ اس کا جواب نہیں دیتی پھر پوچھا جائے گا سکریہ جی جواب دیجئے جو انہوں نے سوال اٹھا ہے اسی کا جواب دیجئے مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ سمبیت جی لگاتار جھوٹ بولتے ہیں اور سمبیت آپ تو میرے بڑے پریئے مطروں میں سے ایک رہے لیکن میں آپ کو ابھی سمبیت رہے ہیں کہ آپ کو میرے مطر ہیں ابھی دنگل کی وہ خود تائے کرے گی کہ کون بھاگ رہا ہے سوال سے کون نہیں بھاگ رہا اس لئے آپ ان کو جواب تو دینے دیجئے دھنے بھاگ پلیز سپریہ بولی مجھے ایک منٹ بول لے دیجئے ہاں بولی سمبیت جی کئی بار ایم ایو کی بات کر چکے ہیں میں سمبیت جی سے اب پلٹوار سوال پوچھ رہے ہیں آپ کی گیارہ سدسیے سدس کی ٹیم چھپیس اگس سے ایک ستمبر کو پچھلے سال انہا رن اپ ٹو دا مہا ملی پورم سمیٹ سی پی سی کے انوائٹ پر چائنہ ہی گئی انہوں نے سارے شیرش نیتاؤں سے ملاقات کری امکشا جی کے آسف ایک پتر بھی لے گئے اس کی ادھیکشتہ آپ کی جنرل سیکریٹی ارون سنگھ نے کری اور انہوں نے بیان دیا کہ صرف گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹاک نہیں ہوگا ہمیں پارٹی ٹو پارٹی پیپل ٹو پیپل کانٹاک بھی کرنا پڑے گا آپ بار 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 بات کرتے ہیں ہماری کوئی تھی آپ مجھے یہ بتائیے پچھلے چھ سال میں جھولا جھول کر مہا بللی پورم میں باتے کر کے دو ہزار بچوں کے اوپر شی جن پنگ کا مخوٹہ لگا کے ہم نے کیا حافظ کر لیا انہوں نے دھوکلا پہ دھوکا دیا انہوں نے اب لددات پہ ہمیں دھوکا دیا اور چلتی بات میں آپ سے یہ کہہ دینا چاہتی ہوں اپنے اور کولیگز کی طرح بلکل جھولا بند کر دیجئے اچھا ایک سکتے ہیں روحی جی رکھتے ہو ایک سوال میں ان سے بات کرتے ہیں مہا بر اس سمیں ملسی رہتے ہیں روحی جی سوال میں انہوں نے سوال پوچھ رہا ہوں سوال وہیں رہ گیا جس کا جواب شروع کرنے پر آپ نے بولنا شروع کیا تھا کہ گالوان ویلی سرینڈر کر دی بھارتی سینہ نے بھارت سرکار نے بھارت نے کیا کانگریس پارٹی یہ مانتی ہے جو انہوں نے سوال اٹھایا تھا یا آج آپ کا بھی سٹینڈ بدل گیا جب راہول کنوال کی آج تک کی ریپورٹ دوسری دیکھ لیا یہ سورت میں یہ نہیں مانتے ہیں کہ سینہ نے ایک رائی رکتی سرینڈر کیا ہے سینہ اور موڈی جی دو الگ الگ چیزیں ہیں یہ موڈی جی کی سینہ نہیں ہے جمین تو بھارت کی ہے میڈم جو سرینڈر ہونی ہے وہ چاہے سینہ سرینڈر کرے گی یا بھارت سرکار سرینڈر کرے گی یا نرے درموڈی کریں گے یا جوالان نیرون نے کر دی ساری پرستیتیوں میں زمین تو بھارت کی جاتی ہے میں بھارت کی جاتی ہے موڈی جی میں بہت بھیان سے سنا ہے اس کا جواب رہ گیا 20 سیکنڈ دیجئے 20 سیکنڈ دیجئے میں بہت بھیان سے سنا ہے سنیل یادب ویٹ کر رہے ہیں سنیل یادب ویٹ کر رہے ہیں 30 سیکنڈ کے باتے ہیں میں 20 سیکنڈ میں بتاتا ہوں دیکھئے کوئی جمین سرندر نہیں ہوا ہے نا کوئی جمین سرندر نہیں ہوا ہے نا سپریہ جی غوس پیٹ ہوئی ہے پس اس کا جواب دو سنبی تاج سنبیت جی آپ یہ جواب دو آج غوس پیٹ ہوئی ہے خانداری سے پندر دون کی نہیں ہوئی ہے یہ جواب دیجی ہے سپریہ جی آرام سے جواب دیجی May سوال پوچھتی ہو سنو سنو میکن ہے چھلانا بلکل جواب دینا جائے ہمارے یہاں غوس پیٹ ہی ہے اور آپ کہلے چلانا بند کریے آپ چلانا بند کریے اور شانتی سے سن لیے میں جواب دے رہا ہوں آپ چلانا بند کریے سچ بولیے ایک سکے سپریہ جی میں بھی ایسا بے بات کر سکتا ہوں سپریہ جی آپ نے کچھ کہا کہ اس ڈیویٹ میں تو تو میں میں جھگ جھگ بازی نہیں ہوتی ہے اس لیے یہاں آنا اچھا لگتا ہے تو پلیز اس کو مینٹین رکھیں نا آپ خود ہی اگر اس کو خراب کر دیں گی تو کل کو آپی کے پروکت آکے کہیں گے کہ تمہارے ڈیویٹ میں تو 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 میں میں ہوتی ہے یہ اچھا نہیں ہے میں جواب دے رہا ہوں پلیز سمہتھ پترا گوس پیٹ ہوئی کے نہیں اور اپنے باس روگاندی کو جا کے بتا دینا کہ گوس پیٹ نہیں ہوئی ہے اپنے باس روگاندی کو جا کے آکہ کہ گوس پیٹ نہیں ہوئی ہے اتنی جوڑ چلال کے بول رہا ہوں کیونکہ اس کو سنائیں نہیں دے رہا ہے یہ کہہ رہے کی اس کو شروعی نہیں دے رہا ہے نہیں ہو یہ گھو especie بتا دینا جاتے آپ آج بتا دینا آپ آج جا کے انسassing گانضی کو گانضی کو اس پہول گانضی کو نلللللللللللللللللللہ سنیے سپریائی جو سنیے سبرا جی کان کھولکے سو جو آپ کو انسان نہیں دیکھا ہے گھو하하ہ نہیں ہوا ہے اور جا کے فاول گانضی کو بتا دینا فاول گانruption بن cu فلیس اچھا نہیں لگتا نا جیس ڑنڈیnego سرینڈر کو سرینڈر کہنا اور سرینڈر کا اس کو آورن دینا یہ ساری چیزیں یہ بھارتی راجویتی کس دشا میں جاری ہے اس کی طرف بشارہ کرتی ہے پلیز اچھا ٹھیک ہے آپ دونوں کو آواز کرتے ہوئے باقی دو مہمانوں کے پاس جانے ہیں پلیز دونوں کے آواز راؤن کرتے ہوئے ہم دونوں باقی مہمانوں کے پاس جانے ہیں دیکھیں روح جی کیونکہ میں لگاتار آپ کی ڈیویٹ سنی رہا ہوں آپ کی ڈیویٹ میں ہوں جس طریقے سے سمجھ جی آویس میں آگے کہہ رہا ہے کون رچھا منتری بولتا ہے کون پردھان منتری بولتا ہے کم سے کم پردھان منتری جی کو تو آپ کہہ لیجئے کون پردھان منتری جی بولتے ہیں اتنا سممان کریخ ہے دوسرے نیتاؤں کو آپ کس تچھ بہا سام بات کرتے ہو دوسرے نیتاؤں کو آپ کی ڈیویٹ سنی رہا ہے سمبی جی پلیز سمبی جی پلیز سمبی جی پلیز بیس گلی ریکویسٹ کر کس جمین پر سہید ہوئے ہیں کیا چین کی جمین پر تھے یا اپنی جمین پر تھے اور اگر اپنی جمین پر تھے تو اس کا مطلب چینی سینہ گھوز کر کے ہمارے سینکوں پر اٹیک کرتی ہے آترنڈ کرتی ہے اور ہمارے سینک جواب جب دیتے ہیں تو اس میں کس سینک سہید ہوتے ہیں دیکھیں کس تو سچ بولیے آپ بہت تیز تیز جھوٹ بولیں گے تو میں تو ایک چیز جاننا چاہتا ہوں ہمیسا سے یہ بھارتی جانتا پارٹی کہاں سے ٹریننگ لاتی ہے جھوٹ بولنے کی اکیر اتنا جھوٹ کیسے بول پاتے ہو آپ لوگ تو کس تو سرم کرو کس تو سرم آنی بھی چاہیے کہ بھائی کتنا آپ جھوٹ بولو گے آپ کے ور یہ بتائیے آج سرکار نے جو فنسلہ کیا کہ سینہ کو چھوٹ دے دی مجھے لگتا پورا دیس سواغت کرے گا سبھی وپچ کے لوگ سواغت کریں گے جب پورے دیس نے اور وپچ کے سبھی نیتاؤں نے کہہ دیا کہ دیس جواب لے دیس جواب دے ہم دیس کے ساتھ کھڑا ہیں پردان منتی جی کے ساتھ کھڑا ہیں آپ کیسے ساتھ کھڑے ہیں یہ تو دکھ رہا ہے لیکن یہ بتائیے جواب لے جب آپ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا یود چھڑ دے ہیں آپ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ جواب لے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یود چھڑ دے حملہ کر دے بھارتیہ سے نہ جا کے مزاق ہوتا ہے دیگھیں یہ تو سیم سے کہیں کہ دیس سے کریں گے اس پنٹ پہ ہی کریں گے لیکن ہم ان کو جواب اگر اپنی دیس کی مارکٹ میں پرداندیت کر دیں یا ان کو مارکٹ میں کمجور کر دیں تب بھی روہنگی ان کی کمر ٹوٹ جائے گی چائنا جتنا بھی طاقتور ہے ہم اپنی باجار سے دیس کی باجار سے اس کو کمجور کر دیں تو اس کی کمر ٹوٹ جائے گی اجے آلوک یہ بائیکار چائنا سوشل میڈیا پہ چلتا ہے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بی جے پی سے جڑے سنگٹھن جا جا کے بائیکار چائنا کا نعرہ لگا بھی رہے ہیں چینی سامان توڑا جا رہا ہے آگ لگائی جا رہی ہے کچھ جگہوں پر یہ گھٹنائیں ہوئی ہیں لیکن سرکار نے کوئی آرثک بہشکار چین کے ساتھ سنبند توڑ لینا سینکشنز لگا دینا ایکانومک اس طرح کی کوئی بات کوئی اعلان کیا نہیں ہے آجے آلوک دیکھئے روئی میں نے پہلے بھی کہا کہ کوٹ نیتی کب استعمال کرنی ہے راج نیتی کب استعمال کرنی ہے اور ارث نیتی کب استعمال کرنی ہے سب کے لیے گیانت ہونا ضروری ہے جو آج کل وپکش میں بلکل حتاشہ یہ گیانت ختم ہو گیا ہے ابھی دوکلام دوکلام کہہ رہیتی معلوم دوکلام کے سام Pretой numerator اس وقت بھوک زیادہ لگ دی کیا آج کس کیا سواؤں ہے غشبہت ہوئی کی نہیں ют بیچ میں بات بات بولیے ب terrorist اور چینہ تو آپ پر نحائی ہو سر سواؤں ہے برخ 2022 ہے آپ لوگ کو پورا دیش کر رہے ہیں جس طرح کی حرکتیں آپ لوگ کر رہے ہیں آپ لوگ اپنے آپ لوگ ایکسپوز کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے زندی راجیتی کے لیے کتنے میچے گیر تک رہے ہیں کیا اپنے دھارتی ہے سینا کہ آپ ڈاؤٹ کرتے ہیں ارے ہمارے سینا نے شورتہ دکھائی کہ جو گھسپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس سے بیس جواز سہید ہو رہے ہیں یہ پورا دیش سمجھ گیا لیکن کانگریس پارٹی اپنے پاس نہیں سمجھ رہا ہے تو آپ لوگ کو جنتہ سمجھائے گی بہت جلدی جنتہ آپ لوگ کو سمجھائے گی کیونکہ جس پریوار کو صفادت ہوگا یہ اپنی چلانے کی اس کو پردھان منتری پر کے گریبہ کی پتہ ہی نہیں ہے وہ جہیں جانتی ہے آج کانگریس پارٹی سکتر وش آنے کے بعد ہندوستان کی سینہ جو ہے وہ پردھان منتری کے عدین ہوتی ہے اپنی چلانے پردھان منتری کا سرنٹر مددیش کا سرنٹر ہوتا ہے یہ لوگ اجازت دیلی رہا سمجھ جی بھی کوئی کلاریفکیشن دینا چاہتے ہیں سوپریہ بھی سوال اتھانا چاہتے ہیں سوال تو لگاتار اٹھی رہے کلاریفکیشن بھی لگاتار رہے لیکن معاملہ اس کے بعد بھی سلج رہا نہیں ہے آخر کیوں نمسکار میں ہوں انجنا اومکش شپ ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے